آدام ناظرین فریڈیم نیوز کے ساتھ میں عبدالعزیز شروعات کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر آدیل آباد میں رکنے اسمبلی جو گرامنہ کے ہاتھوں اقلیتی افراد میں ایک لاکھ روپیے کی امدادی چیکس تقسیم کیے گئے اس موقع پر منسپل وائس چیرمن زہیر رمضانی کے ساتھ دیگر حضرات نے شرکت فرمائی سابق ریاستی وزیر ورکنے اسمبلی آدیل آباد جو گرامنہ نے کہا کہ ریاستی حکومت تمام تقبات کی فلاح وحبود کے لیے پابند احد ہے انہوں نے آج شہر مستقر آدیل آباد کے ٹی ٹی ڈی سی سینٹر میں محکمہ اقلیتی وحبود زیر آدیل آباد کے زیر احتمام منقضہ اقلیتوں کو ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی ایک لاکھ پر مشتمل ست فیصد سبسیڈی امدادی چیکس تقسیم تقریب میں شرکت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپنے قیالات کا اظہار کیا تلنگنا کے بعض ازلا میں زبردست بارش کی پیش قیاسی چیف سیکریٹری نے زلہ کلیکٹس کو چوکرنا رہنے کی ہدایت دی تلنگنا کے بعض ازلا میں جمعہ کی رات سے زبردست بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں وارننگ جاری کی ہے آدیل آباد نظام آباد کریم نگر متحدہ ازلا میں زبردست بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں بارش کی وارننگ کے پیش و نظر حکومت نے چوکسی اختیار کی ہے چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ان ازلا کے کلیکٹس کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے اور کلیکٹرو ایٹ آفیس میں کنٹرول روم خائم کرتے ہوئے صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے اجائے رائی نے کہا کہ راہ الگاندی امیتھی سے لوگ زبحہ کے الیکشن لڑیں گے اجائے رائی نے ریاستی صدر بننے کے بعد اپنی سیاسی ایننگز شروع کر دی ہے اجائے رائی ریاستی صدر بننے کے بعد جمعہ کو وارانسی پہنچے جہاں ائرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اسی دوران انہوں نے کہا کہ راہ الگاندی یقینی طور پر امیتھی سے لوگ زبحہ الیکشن لڑیں گے اسی کے ساتھ ہی پریامکہ گاندی وارانسی سے اگر الیکشن لڑتی ہیں تو جیت جائیں گی انہوں نے کہا کہ مستقبل میں چاہے وہ دوہزار چوبیس کے لوگ زبحہ انتقابات ہوں یا کوئی اور الیکشن ریاستی کانگریس پارٹی سب میں بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کرے گی اور بی جے پی کو شکست کا مو دیکھنا پڑے گا ریاست کے تمام انتقابات میں پارٹی کا جھنڈا لہرائے جائے گا بلقیس بانو کیس میں مجرمین کی اصولوں کے مطابق رہائی بلقیس بانو کے قصورواروں کی رہائی کے معاملے پر مرکزی حکومت اور گجرات حکومت نے سپریم کورٹ میں آج اپنی دلیلیں پیش کی ہیں گجرات حکومت کی طرف سے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے بتایا کہ قصورواروں کی رہائی اصولوں کے مطابق ہی کی گئی ہے ایس وی راجو نے کہا کہ سزا سنائے جانے کے وقت عدالت کو بھی پتا تھا کہ چودہ سال کے بعد چھوٹ دی جا سکتی ہے عدالت نے ایسی سزا نہیں سنائی کہ قصورواروں کو تیس سال بعد ہی چھوٹ دی جائے یونیک فیشن کا طوفان ہر محفل کی شان اورڈ ہوبلی شہر میں سوفڈ رنگز کا بہترین منفرد اور شاندار مرکز یونیک سوفڈ رنگز یہاں پر ہر قسم کے الگ الگ بہترین اور امدہ کوالٹیز کے سوفڈ رنگز ایوالیبل ہے آپ اپنے پارٹیز ایوینٹس کے لیے بھی سوفڈ رنگز یہاں سے ہی مانگوا سکتے ہیں پارٹیز اور ایوینٹس کے لیے یونیک سوفڈ رنگز اورڈرز بھی لیتے ہیں یونیک سوفڈ رنگز ایس ایم کے نگر نیر ابو بکر صدیق مسجد اولڈ ہوبلی 24 اس نمبر پر کال کر کے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 7676787393 ملک بھر کی تازہ اور لگاتار قبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز سچی قبروں کا سچا عینہ